بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ٹیلی جاب انفو دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ زبردست قسم کی ویکنسی شیئر کرنے والا ہوں دوستو تقریباً دھائیسو پلس ویکنسیز ہیں گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے یہ ویکنسیز ہیں کس پوز پی ہیں کیا کوالیوکیشن ہیں ایک اور اہم بات دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ان ویکنسیز کے لیے آپ لوگوں کو ٹیسٹ دینے کی ضرور نہیں بتاؤں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویکنسیز یا انفرمیشن آپ لوگ کے تک پہنچ دی رہے ہیں دوستو پاکستان انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسیز اسلامباد میں یہ ویکنسیز آئی ہیں منسٹری آف نیشنل ہیچ سرویسیز ریگولیشنز این کوارڈینیشن وارگ ان انٹرویو دیکھت آپ لوگوں نے انٹرویو دینا ہے آپ لوگوں کی تیسٹ دینے کی ضرور نہیں آپ لوگوں نے کس تاریخ کو جانے میں ابھی آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم بار کر لیتے ہیں کہ کون سی ویکنسیز رہی ہیں اور کتنی کتنی ویکنسی رہی ہیں دوستو سب سے پہلے پوست ہے میڈیکل آفیسر کی اس میں انہوں نے کوالیفکیشن دوستو ایم بی بی اور وومن میڈیکل آفیسر کی ٹوٹل دس ویکنسیز ہیں نیکس دوستو کسلٹن چیسٹ سپیشلسٹ یہ ایم بی بی ایس کوالیفکیشن کے ساتھ ایف سی پی ایس یا پھر دوستو ایم بی بی ایس یا پھر ایم سی پی ایس کم بس کم دوستو تین سال کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ٹوٹل اس کی دو ویکنسیز ہیں نیکس دوستو کسلٹن اینینسٹ یا پھر کسلٹن کریٹیکل کریر میڈیسن دوستو یہ بھی میں کوالیفکیشن اس میں ایم بی بی ایس کے ساتھ ایف سی پی ایس یا ایم ایس یا پھر ایم ڈی ٹوٹل اس کی چارکنسیز ہیں نیکس دوستو ہیڈ نرس اس میں دوستو کوالیفکیشن بی ایسی نرسنگ جنیرک یا پھر ڈپلوم آن نرسنگ سارڈ میڈ وائفری کا جسٹیشن ٹوٹل دوستو اس کی چارکنسیز ہیں نیکس دوستو چارج نرس یہ بھی بی ایسی نرسنگ جنیرک اس کی ٹوٹل دوستو اسی ویکنسیز ہیں یا پھر ڈپلوم آن جنیرک نرسنگ میں نیکس دوستو لبارٹری ٹکنیشن ایف ایسی بیس پہ ایف ایسی سیکنڈ ویجن کے ساتھ ہونی چاہیئے اور ساتھ ریلیونٹ ایک سال کے ڈپلوم آ ہیلتھ سائنسیز میں ٹوٹل اس کی دوستو چھ ویکنسیز ہیں نیکس دوستو نرس ایڈ میٹرک بیس پہ میٹرک سائنس کے ساتھ ہونے چاہیئے اور ڈپلوم آ آف نرسنگ ایڈ اور ساتھ یا پھر تین سال کے آپ لوگوں کہاں نرسنگ ایڈ میں تجربہ ہو ٹوٹل اس کی دوستو تیس ویکنسیز ہیں سیکنڈ لاز پہ دوستو وارڈ گوائی یا اٹینڈنٹ یا سکیورٹی گارڈ میڈل بیس پہ دوستو تجربہ رکھنے والے کو تردی دی جائے گی ٹوٹل اس کی ساٹھ ویکنسیز ہیں لاز پہ دوستو سینٹر وڑکر پریمری بیس پہ ہے اور تجربہ رکھنے والے کو تردی دی جائے گی ٹوٹل اس کی تیس ویکنسیز ہیں نیچے دوستو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کی جتنے بھی ویکنسیز کے لیے آپ لوگوں کو ہائر کیا جائے رہے ہیں سب کی سب کونٹریکٹ بیس پہ ہیں زیادہ زیادہ دوستو چھے منت کا آپ لوگ کو کونٹریکٹ ہوگا یا پھر کرونا وائرس کی وباہ ختم ہونے تک آپ لوگوں کو ہائر کیا جائے گا دوسرے نمبر پھر دوستو جن لوگوں کا ڈومی سیل اسلامبار کا بنا ہوا ہے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور دوستو انٹرویو کے لیے جانے والے میڈوارہ کو ٹریول آنانس نہیں دیا جائے گا مزید دوستو جتنی بھی یہ ویکنسیز آپ لوگوں کو میں نے اوپر بتائی ہیں ان کے لیے کوئی بھی ایج لیمٹ نہیں دوستو جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان ویکنسیز کے لیے آپ لوگ انٹرویو لے والے دن آپ لوگ نے اپنا ڈومی سیل شناکتی کار موبائل نمبر اکڈیمک ڈگریز سرٹیفیکیٹ سرویس ایکسپیرینس لیٹرز آپ لوگوں نے ساتھ لے کے جانے اوریجنل اور اٹیسٹیڈ کاپیز بھی ان کے ساتھ آپ لوگوں نے لے کے جانے ہیں دوستو میڈیکل آفیسر وومن میڈیکل آفیسر کلسولٹن چسٹ سپیشلیسٹ کلسولٹر این ایسٹیشیاں اور کلسولٹن کریٹیکل میڈیسن دوستو ان کا جو انٹرویو ہوگا ان کا انٹرویو تائیس اپرل دو ہزار بیس کو ہوگا ان ایم سی ایچ آڈٹیوریم پی آئی ایم ایس جی ایٹ اوور تھری اسلام آباد صبح مزید دوستو ہیڈ نرس اور چارٹ نرس کا انٹرویو ستائیس اپرل دو ہزار بیس کو ہوگا سیم اڈریس ہے ایم سی ایچ آڈٹیوریم پی آئی ایم ایس جی ایٹ اوور تھری اسلام آباد دس بجے انٹرویو ہوگا لاز پی دوستو لبارٹری ٹکنیشن نرس ایڈ وارڈ بوائی اٹینڈنس کیوٹی گارڈ آیا اور سینٹری ورکر کا انٹرویو تیس اپرل دو ہزار بیس کو ہوگا ایم سی ایچ آڈٹیوریم پی آئی ایم ایس جی ایٹ اوور تھری اسلام آباد صبح دس بجے آپ لوگوں کا انٹرویو ہوگا دوستو یہ تھی ویکنسی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے پاکستان انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسیز کی طرف سے یہ ویکنسیز آئی ہیں بہت ہی زبدس قسم کا یہ موقع ہے آپ لوگ ضرور اپلائے کریں اس میں آپ لوگوں کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا ڈریکٹ آپ لوگوں نے انٹرویو کے لیے جانا ہے اور تقریبا ڈائیسو پلس ویکنسیز ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویکنسیز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفو کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ